شوال دوستو کیسے ہیں آپ لوگ فرنس آج میں بات کروں گی مور پنکی کے بارے میں ان کی دیکھ بھالم کیسے کریں اور ان کو ہم کس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں سید سے یا پھر کٹنگ سے تو یہ ساری انفرمیشن آج میں اس ویڈیو میں دینے والی ہوں ویڈیو میں لاس تک بنے رئیے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر کے شروع چاہنا مور پنکی جو ایک پلانٹ بہت ہی سکھ مانے جانے والا پلانٹ مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے ان کو گھر میں لگانے سے گھر کی جو ہمارے نیگیٹیویٹیو ہوتی ان کو دور رکھتی ہے اور جو ہمارے گھر میں سکھ سانتی سمریدی بنائے رکھتی ہے ترقی کا یہ راستہ مانا جاتا ہے ان کو لگانے سے تو اگر آپ ان کو لگاتے ہیں گیٹ کے پاس فلالی انڈور پلانٹ نہیں ہے فرنس میں بتا دو آپ لوگ کو یہ بلکل بھی ان کو انڈور نہیں مانا جاتا ہے بیٹ ہاں ان کو آپ اگر لگاتے ہیں تو آپ گیٹ کے پاس سٹک سکتے ہیں ایک دو گھنٹے کی دھوپ اگر مل جائے گی تب بھی اچھے سیئے سربائیب کر جائیں گے تو ان کو لگانے کے لئے سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کٹنگ تو ابھی فلال بارش تو جا چکی ہے لیکن بھی کہیں کہیں کئی بارش ہو رہی ہے آپ یہاں پر بارش ہو رہی تنگی کٹنگ لے کے لگا سکتے ہیں آپ کو اتنی چھوٹی سٹیم جیسے ہوتی نہیں میں نے آگے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اس طریقے سے آپ یہاں سے کٹنگ لے کے اسے گاٹے ہوتی ہیں یہاں سے لے کے لگائیں گے سینڈ میں لگا دیں گے تو آسانی سے کٹنگ لگ جائے گی آپ ایلویرا جیل لگا کے کوئی بھی روٹنگ ہارمونز لے کے لگائیں گے تو آسانی سے آپ کے کٹنگ لگ جائے گی تو میں نے دو تین پلانٹ تیار کیوں کٹنگ سے اور پرون جتنا کریں گے اتنا گھنا ہوتا جائے گا آپ اگر پرون کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑا سا پلانٹ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا مورپنکی بک سائز میں ہو تو آپ ایسے ہی رہنے دیجئے پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹا سرے گارڈن میں تو کٹنگ یعنی کہ پروننگ کرتے رہیں گے تو آرام سے ہی چلتا رہے گا اور فلال اس میں اگر سیڈ بنتے ہیں اس طریقے سے اور چاہتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ ہلدی ہے تو سیڈ کو ریموو کر دیں پھر آپ سیڈ چاہتے ہیں سیڈ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بلیک کلر کے سیڈ نہیں کرتے جس سے آپ گروہ کر سکتے ہو نیا پلانٹ بنا سکتے ہو ان کو بھی گروہ ہونے میں لگوات تین چار مہینے لگی جاتے ہیں تو ہم یہ اپسن چلیں گے کہ کٹنگ سے ہسانی سے گروہ کر دیں سیڈ سے کرر لگانا چاہتے ہیں تو سیڈ سے لگی جاتا ہے بات آتی فرنس گیر کرنے کی تو اکتوبر کا من چل رہا ہے تو اس ٹائم پہ جاندہ جیادہ سردی ہے نہ ہی جیادہ گرمی ہے مطلب کے تھنڈا گرم دونوں برابر ہے تو آپ انہیں لگ بک چاہ رہے ہیں پانچ گھنٹے کے دوب دکھا دیجئے گا آسانی سے چل جائے گا پانی آپ چیک کر کے دیجئے گا خاص کر کے جو ہمارا مہر پنکھے کا پلانٹ ہے فرنس وہ فنگس کے وجہ سے مردے ہیں چیز کا دھیان رکھیں گے کہ ان کو فنگس نہ لگنے پائے اور مٹی بلکل مدر بھرگری بنا کے رکھیں گا جب لگے یہ مٹی آپ کے سوکھی ہے تب ہی پانی دیجئے گا تو پانی کی زیادہ نیڈ نہیں ہوتی دو تین دن یا چار پان دن نہیں دیں گے تب ہی آپ کا پلانٹ سرپائیب کر جائے گا اور فٹیلائزر کی زیادہ نیڈ بھی نہیں ہوتی بات اگر آپ دینا چاہتے تو کوبر کی خات ایک مٹھی آپ آپ کو ہر پندر دن میں دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں اچھی سی گریڈری چاہیے ہمارے پلانٹ کی ہلدی سے تو ان کو فرنس گوبر کی خات دے دیں گے اتنا ہی کافی ہوگا نہیں تو کچن بیشت ہمارا نکلتا ہے نا وہ بھی بیشت ہوتا ہے ہمارے پلانٹ کے لیے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں اور فرنس اب بات آتی ہے ان کو رکھنے کی تو ان کو ہم کہاں رکھیں آپ اگر اپنے پلانٹ کو ایک جگہ پہ رکھے ہیں تو وہیں پہ رہنے دیجئے گا کیونکہ بار بار جگہ چینج کرنے سے پلانٹ سوک میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مر بھی سکتے ہیں بہت لوگوں کے بھی شکایتیں رہتی ہیں کہ میرا پلانٹ جو مرنے لگا ہے میں نے جگہ رکھا تھا ہی جگہ رکھ دیا تو یہ ہوتا فرنس اگر جگہ چینج ہوتی کیونکہ جو پودے ہو تو ان کی بھی عادت ہو جاتی اور پودوں کے ساتھ رکھیں تو بات بات جگہ چینج نہ کریں اگر چینج کر رہے ہیں تو اس کے آس پاس کچھ اور بھی پودے رکھ دیں تاکہ وہ ارجسٹ کر سکیں سوک میں نہ جائیں اس چیز کو ضرور دھیان رکھے گا اور فرنس اگر سٹارٹنگ سے آپ لائے ہیں پلانٹ ان کو رکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ تو وہیں پہر نہیں دیجئے گا آپ کو ہڑانے کی ضرورت نہیں ہے اب بات آتی فرنس ان کو کیر کی تو کیر کیے ہیں فرنس کہ آپ کو ٹائم سے دھوپ دکھا دیں پانی دے دے ٹائم سے اور آپ پٹی لائچر دیتے رہیں گے تو آپ کا جو پلانٹ ہے اچھے سے چلتا رہے گا اور اتنا دھیان جرور دے فرنس اگر پتیاں کی سوکھی رہی ہیں تو اس کو جرور ریموو کر دیں پتیاں جو سوکھی ہوتی ہیں پلانٹ کی جو گروت ہوتی ہے وہ روک دیتی ہیں تو یہ بھی دھیان دینا ہے پتیاں آپ ریموو کر دیں جو اول یا سوکھی ہوئی ہوتی ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی این ہیلپول لگی ہے اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں ساتھیں پر لائکیں بھی پریس کر دینا ملتے فرنس نیو ویڈیو نیو پلانٹ نیو انفرمیشن کے ساتھ تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا با بائی